دوستو آج سعودی، دوبوئی، بہرین اور قطر میں عید ہو گئی ہے اور ان سے اللہ ہماری یہاں پر کل عید کا تیوار منایا جائے گا اس لیے سب سے پہلے تو آپ سبی کو عید کی بہت بہت مبارک بات آپ کا دل کریں تو آپ بھی ہمیں کمیٹ بوکس کے جریعے سے عید کی مبارک بات لکھ سکتے ہیں آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بارہ ایسے کام بتانے والے ہیں جن کو آپ کل یعنی کی عید کے دن ضرور کریں کیونکہ ان کاموں کو اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی عید کے دن کیا کرتی تھی اس لیے آج کا مارا یہاں ویڈیو آپ سبی کے لیے بہت خاص ہے آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھیں اور مہربانی کر کے سیر بھی کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں کے پاس میں یہاں ویڈیو پہنچ جائے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں دوستو ماہ رمجان گزرنے کے فوراں بات اللہ تعالی ہم کو عید منانے کا موقع عطا کرتا ہے یہ اللہ تعالی کا ہم پر ایک بہت بڑا کرم ہے یاد رکھیں عید کا دن ہم مسلمانوں کے لیے ایک بہت خاص دن ہے کیونکہ عید کا دن اللہ تعالی سے انام حاصل کرنے کا دن ہے عید کے دن سچے دل سے اللہ تعالی سے جو بھی مانگا جاتا ہے اللہ پاک اسے ضرور عطا کرتا ہے یعنی کہ عید کے دن اللہ اپنے ہر بندے کی دعا کو قبول کرتا ہے مگر افسوس کچھ لوگ عید کے دن بھی ایسے ایسے کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جن کو دیکھ کر یہ پتا چل جاتا ہے کہ جو سیطان رمجان کے مہینے میں کیت تھی جو سیطان رمجان کے مہینے میں بندے ہوئے تھی وہ اب کھل چکے ہیں اور اپنی رہائی کا جسن منا رہی ہیں اس لئے آپ اس بار عید کے دن کوئی بھی ایسا ویسا کام بھول کر بھی نہ کریں جس سے اللہ تعالی نراج ہوتا ہو اور سیطان خوص ہوتا ہو بلکہ آپ عید کے دن یہ بارہ کام ضرور کریں کیونکہ ان بارہ کام کو ہماری پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی عید کے دن کیا کرتی تھی نمبر ایک بال اور ناکھن کاٹنا دوستو سب سے پہلا کام ہے آپ عید کی نماز سے پہلے پہلے حضامت بنوالیں یعنی کہ اپنے بال وغیرہ سے ساپ کروالیں اور ناکھن بھی کاٹ لیں کیونکہ اسلام ایک پاک اور ساپ مذہب ہے اور پاکی کو پسند کرتا ہے اس لئے آپ عید سے پہلے پہلے یہاں کام ضرور کر لیں یاد رکھیں بال اور ناکھن کاٹنا ہماری پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے نمبر دو گسل کرنا دوستو دوسرا کام ہے گسل کرنا آپ عید کے دن گسل بھی ضرور کریں اس کا مطلب صرف نہانا نہیں ہے یعنی کہ صرف سابون اور پانی سے نہانے کا نام گسل نہیں ہے بلکہ آپ عید کے دن پاک اور ساپ ہونے کے لئے گسل کریں اور مسواک بھی کریں یاد رکھیں عید کے دن گسل کرنا اور مسواک کرنا بھی ہماری پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے نمبر تین پاک اور ساپ کپڑے پہننا دوستو تیسرا کام ہے عید کے دن پاک اور ساپ کپڑے پہننا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عید کے دن نئی کپڑے ہوں گے تب ہی عید ہوگی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس میں جو بھی سب سے اچھی اور بہترین کپڑے ہیں اور وہ پاک ساپ ہیں تو آپ عید کے دن ان کپڑوں کو پہن لیں اور عید کی نماز ادا کر لیں اور اگر آپ کے پاس میں خصبو ہو تو آپ خصبو بھی لگا لیں کیونکہ عید کے دن اندہ لباس پہننا اور خصبو لگانا بھی ہماری پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے نمبر چیار گھر سے ہی وضو بنا کر جانا دوستو چوتھا کام ہے اپنے گھر سے ہی وضو بنا کر عیدگاہ میں جانا اور صبح کے نماز یعنی کی فضل کے نماز اپنے محلے کی ہی مجید میں پڑھنا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صبح گھر میں وضو بنائیں اور اس کے بعد میں آپ اپنے محلے کی مجید میں جائیں وہاں پر جا کر آپ حضرت کی نماز پڑھیں اس کے بعد میں آپ عیدگاہ میں جائیں اور عید کی نماز ادا کر لیں نمبر پانچ عیدگاہ میں جلدی جانا دوستو پانچوا کام ہے عیدگاہ میں جلدی جانا اور ہو سکے جہاں تک عیدگاہ میں پیدل جانا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہے کوئی دکت نہیں ہے تو آپ عیدگاہ میں پیدل ہی جائیں یعنی کسی سواری سے نہ جائیں کیونکہ عیدگاہ میں پیدل جانا بھی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد SAW کی سنت ہے نمبر چھے تین خجور کھا کر عیدگاہ میں جانا دوستو چھتا کام ہے عیدگاہ میں کچھ خجور یا تین خجور کھا کر جانا کیونکہ عید کے دن کچھ خجور کھا کر بھی عیدگاہ میں نماز کیلئے جانا ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے آپ عید کے دن تین خجور کھا کر عیدگاہ میں زانہ پسند فرماتے تھے اس لئے ہم کو بھی چاہیے کہ ہم بھی عید کے دن عیدگاہ میں تین خجور کھا کر جائیں نمبر سات عید کی نماز سے پہلے پہلے فطرہ ادا کر دیں دوستو ساتوہ کام یہ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک صدقائی فطر ادا نہیں کیا ہے تو آپ عید سے پہلے پہلے ادا کر دیں کیونکہ عید کے نماز سے پہلے پہلے صدقائی فطر ادا کرنا بھی ہماری پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے نمبر آٹھ عیدگاہ میں تقبیر کہتے ہوئے جانا دوستو آٹھ ہوا کام یہ ہے کہ آپ عید کے دن جب بھی عیدگاہ میں جائیں تو پورے راستے تقبیر پڑتے ہوئے جائیں کیونکہ عید کے دن گھر سے نماز کی ادائیگی تک بلند آواز سے تقبیرات پڑنا بھی ہماری پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اس لئے عید کے دن آپ جب بھی نماز پڑھنے کے لئے جائیں تو پورا راستے آپ اللہ اکبر اللہ اکبر کا ورد کرتے ہوئے جائیں نمبر نو گریبوں کی مدد کرنا دوستو نوہ کام ہے عید کے دن دل کھول کر گریبوں کی مدد کرنا یعنی کی ضرورت مندوں کی ہلپ کرنا کیونکہ یاد رکھیں عید کے دن گریبوں کی مدد کرنا بھی ہماری پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے ایک مرتبہ عید کے دن اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صبح صویرے پھضر کی نماز کے بعد میں عیدگاہ میں جا رہی تھی راستے میں آپ نے دیکھا کہ کچھ بچے کھیل رہی ہیں اور ان کے پاس میں ایک چھوٹا بچہ بیٹا ہوا رو رہا ہے یہاں دیکھ کر آپ گمزدہ ہو گئی اس لئے فوراں آپ اس بچے کے پاس گئی اور اس سے رونے کی وجہ پوچھنے لگے تو اس بچے نے بتایا کہ آج عید کا دن ہے اور میرے پاس میں پہننے کو کپڑے نہیں ہیں کیونکہ میں ایک یتیم ہوں اور میرا اس دنیا میں کوئی سہارا نہیں ہے بچے کی ہیں بات سن کر اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آسو آگئی پھر آپ نے اس چھوٹے بچے کو اپنے ساتھ لیا اور واپس اپنے گھر آگئی پھر آپ نے اس بچے سے کہا کہ حضرت آئیسہ تمہاری ماں ہے فاطمہ تمہاری بہن ہے اور حسن اور حسن تمہارے بھائی ہیں اس کے بعد میں آپ نے اس یتیم بچے کو خود اپنے ہاتھوں سے تیار کیا اس کو نئی کپڑے پہنائی اور یہی نہیں بلکہ آپ نے اس کو خوب پیار بھی دیا تاکہ اس کو اکیلا پن محسوس نہ ہو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یتیم بچے کو اپنے کندوں پر بٹھایا اور مکہ کی گلیوں سے گزرتے ہوئی عیدگاہ کی طرف لے جانے لگی راستے میں وہ بچہ جور جور سے کہنے لگا آج عید کا دن ہے آئیسہ میری ماں ہے فاطمہ میری بہن ہے یعنی کہ اس یتیم بچے کو اتنی زیادہ خوشی ہوئی کہ وہ پورے راستے اس طرح سے سب کو بتاتے ہوئے عیدگاہ کی طرف جا رہا تھا تو دوستو صحیح معنی میں عید کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ ہمیشہ خوش رہو اور دوسروں کو بھی ہمیشہ خوش رکھو اور عید کے دن غریبوں اور یتیموں کی خوشیوں کا بھی خیال رکھو یعنی کہ غریب لوگوں کی بھی مدد کرو اس لئے ہمارے یہاں پر کل عید ہے عید کے دن آپ بھی غریب لوگوں کا ضرور خیال رکھیں اور کل آپ بھی غریبوں اور بے سہرہ لوگوں کی دل کھل کر مدد کریں یاد رکھیں عید کے دن غریبوں کی مدد کرنا بھی ہمارے پیارے نبی کی ایک اہم سنت ہے دوستو دسوہ کام ہے عید کے دن خطبے کو گوھر سے سننا مگر کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ عید کے دن دو رکھات نماز پڑھ کر نکل جاتے ہیں خطبے کو نہیں سنتے ہیں اور اگر سنتے ہیں تو وہ گوھر سے نہیں سنتے ہیں اس لئے آپ ایسی گلتی بھی عید کے دن نہ کریں آپ عید کے دن خطبہ بھی گوھر سے اور دھیان سے سنیں نمبر گیارہ مصافہ کرنا دوستو گیاروہ کام ہے عید کے دن مصافہ کرنا اور عید کی مبارک بات دینا کیونکہ یاد رکھیں عید کے دن مصافہ کرنا اور عید کی مبارک بات دینا بھی ہماری پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے نمبر بارہ بیمار پورسی کرنا دوستو باروہ اور آخری کام ہے بیمار پورسی کرنا یعنی کی جو لوگ اپنی بیماری کی وجہ سے اپنے گھر سے نہیں نکل پاتی ہیں یا عیدگاہ میں نہیں جا سکتے ہیں آپ عید کے دن ایسی لوگوں کے پاس جائیں اور ان کی بیمار پورسی کریں یعنی کی ان کا حال چال جانے یاد رکھیں عید کے دن بیمار پورسی کرنا بھی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے دوستو یاد رکھیں عید کا دن تمام مسلمانوں کے لئے ایک بہت خاص دن ہے اس دن اللہ تعالیٰ خوش ہو کر اپنے گناہگار بندوں کی مغفرت فرماتا ہے اور اپنے بندوں کی ہر جائز دعا کو قبول کرتا ہے اس لئے آپ کل یعنی کی عید کے دن بارہ کام ضرور کریں اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہو کر ان سے اللہ آپ کی ہر جائز دعا کو قبول فرمائے گا اور آپ دونوں جہاں میں کامیاب ہو جاؤ گے